بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جناب فرماتے ہیں وقف محبد کہ ہم دو قسمیں کریں گے تملیکی اور وقف غیر تملیکی وقف تملیکی میں وہ فرماتے ہیں کہ غیر تملیکی میں فرماتے ہیں جائز نہیں مگر چند سو ور کے جو آخر میں ذکر کریں گے جبکہ وقف تملیکی میں جواز کی دس صورتیں ہیں ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ این موقف اگر استفادے کے قابل نہ رہے اور باقی بھی ہو تو اس کا بیچنا جائز ہے ان کی جواز بی کی جو دلیل تھی وہ یہ تھی کہ وہ عدلہ کے جو مانعہ پہ دلالت کرتی ہیں کہ بیچ جائز نہیں وہ ہمارے اس مورد کو شامل نہیں نہ اجماع شامل ہے نہ ہی باقی دو دلیلیں شامل ہیں تو فرماتے ہیں سوور جواز بیل وقف بی وقف کے جواز کی جو صورتیں ہیں دست ہیں ان میں سے پہلی صورت یہ چل رہی ہے کہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اسے انتفاق ممکن نہیں البتہ این باقی ہے تو گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ فرماتے وَمِمَّا ذَكَرْنَا يَذْهَرْ اور یہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس کا بیچنا جائز ہے جب تک این باقی ہے اور اس کے بدلے میں پھر کیا کرنا چاہیے سمن آیا وہ سمن صرف انہی لوگوں کے لئے ہوگی جو موقع پہ موجود ہیں یا وہ افراد کے جو بعد آنے والے ہیں ان کو بھی یہ سمن پہنچنی چاہیے یا اگر اس سمن سے اگر کوئی چیز خریدی گئی ہے تو اس کا کیا حکم ہے تو فرماتے ہیں جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے کہ جائز ہے تو اس سے ظاہر یہ ہے کہ انہ سمن علا تقدیر البے کہ سمن بے کی تقدیر پہ لا يخصو بھی البتن الاول یا بتن الموجود وہ نسل کے جو موقع پہ موجود ہے اس کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ بعد والے افراد کو بھی ملنی چاہیے کیوں؟ وفاقا لمن تقدم ممن یظہر منہ ذالک موافقت کرتے ہوئے ان علماء کی جن کے کلام کا ظہور اسی بات میں ہے مثلا جسنا جناب ابن جنت اسقافی والعلامہ علامہ ہیل رحمت اللہ علی وولدہ جناب فخر المحققین والشہیدین شہید اول شہید ثانی والمحققی الثانی یہ تمام فقہ کرام اسی طرح وحقی عن التنقیح والمقتصر تنقیح اور مقتصر نیز ومجمل فائدہ یعنی جناب مقدس اردبیلی ان سے بھی یہی چیز حکایت کی گئی ہے اور ان کی دلیل کی ہے لِاقْتِظَاءِ الْبَدْلِيَتِ ذَلِكَ کہ بدلیت کا یہی تقاضہ ہے یعنی اگر ہم اسمان سے کوئی بدل خرید لیتے ہیں تو جس طرح وہ بدل وہ نسل کی جس وقت موجود ہے ان کے لئے اور بعد دلی نسلوں کے لئے تو سمن بھی ایسے ہی ہونی چاہیے کہ جب مبی ملکیت ہے موجودین کے لئے بالفعل معدومین کے لئے جو ابھی تک نہیں ہے ان کے لئے بالکوفہ و بشان ہے تو سمن بھی ایسی ہونی چاہیے کہ فَإِنَّ الْمِلْكِيَتَ اَتَبَارٌ عُرْفِيٌّ اَوْ شَرِیِ يُلَاہِذُهَا الْمُعْتَبَرْ اِنَّا تَحْقُّكِ اَسْبَابِيَا کیونکہ ملکیت اعتبار ہے چاہے اعتبار بے صورت عرفی ہو یا بے صورت شریح کہ اس کو ایک معتبر اعتبار قرار دیتا ہے تو جیسے اس کے اصباب محقق ہو جائیں گے ان کے لئے فٹ ہو جائیں گے ابھی چونکہ موجودین موقع پہ موجود ہیں لہذا ان کے پاس ملکیت موجود ہے اور مادومین ابھی تک نہیں بالکوہ جیسے ہی وہ آئیں گے تو وہ اس ملکیت کے ماتاعت ہو جائیں گے فَكَمَا أَنَّ الْمَوْجُودِ مَالِكُن لَهُ فِعْلًا جس طرح موجود یعنی وہ افراد کے جو موقع پہ موجود ہیں وہ مالک ہیں اس وقف کے فعلا ماداما موجودا جب تک یہ افراد موجود ہیں بے تملیک الواقف واقف ان کو تملیک کر رہا ان کو مالک بنا رہا ہے فَكَذَالِكَ أَلْمَعْدُمْ مَالِكُن لَهُ شَانًا اسی طرح ان کی جو نسلیں ہیں وہ بھی مالک ہیں لیکن ان کی مالکیت شانی ہے بالکوہ ہے بے مقتضا تملیک الواقف واقف کی تملیک کے یہی تقاضہ ہے خود وَعَدْمُ تَعْقُّ لِلْمِلْكِ لِلْمَعْدُومِ اِنَّمَا هُوَا فِي الْمِلْكِ لِلْفَعْلِ لِلْشَانِ کسی نے کہا بے ملک مادوم کے لئے کیسے ہو سکتی ہے ملک تو موجود کے لئے ہونی چاہیے اصلا آقل اس کو قبول نہیں کرتا کہ مادوم کو آپ مالک بنا دیں تو فرماتے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں آقل اس بات کو قبول نہیں کرتا اور جو آقل میں آنے والی بات نہیں وہ اس ملکیت کے بارے میں جو ملکیت فیلی ہو ملکیت فیعلی مادوم کے لئے نہیں آسکتی لیکن ملکیت شانی مادوم کے لئے آسکتی ہے وَدَعْوَا أَنَّ الْمِلْكَ الشَّانِ لَيْسَ شَيْن مُحَقَّقًا مَعْجُودًا اگر آپ یہ دعویٰ کریں کہ ملکیت شانی وہ تو محقق الوجود نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو فرماتے ہیں یہ جو دعویٰ ہے فرماتے ہیں یہ دعویٰ تقذیب ہوتا ہے کہ جب واقف اس کو انشاء کر رہا ہے جس طرح اس کا سیرہ پہلے پڑھا گیا جناب مولا متقیان کی اس حدیث شریف میں بھی کہ جناب نے اشارت فرمایا ان افراد کے لئے جو اس وقت موجود ہیں اور ان کے بعد والے جو نسلیں ہیں یہاں تک کہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں اور خدا و اندیالہ من کا وارث بن جائیں تو یہ جو انشاء اس سیرہ وقف میں آ رہی ہے یہ آپ کے دعویٰ کو جوٹہ ثابت کر رہی ہے کہ ملک شانی وہ مثل محقق موجود کی نہیں لذا فلو جازہ ان تخرج العین الموقوفہ الى ملک الغیر بے ایوزن لا جدخلو فی ملک المعدوم اللہ نحج دخول المعوز جازہ ان تخرج بے ایوزن لا جدخل فی ملک الموجود بنابرای فلو جازہ اگر جائز ہو کے این موقوفہ وہ ملک کے غیر سے نکل جائے ایسے ایوز کے ذریعے کہ جو ایوز لا جدخلو فی ملک المعدوم معدوم کی ملکیت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ نحج اس نحج پہ کہ دخول المعوز کے محوز داخل نہیں ہو سکتا تو جازہ ان تخرج بے ایوزن لا جدخلو فی ملک الموجود تو جہز ہے کہ یہ خارج ہو جائے ایسے ایوز کے ساتھ کہ جو ایوز موجود کی ملکیت میں داخل نہیں ہو رہا مسئلہ آسان ہے مشخص ہے وَإِلَيْهِ اَشَارَا شَهِدْ اَوَّلْ قُدِّسِ رُو فِي الْفَرِلَاتِ بعد میں ایک فر آ رہی ہے جس میں جناب شہد اول نے اسی بات طرف اشارہ کیا ہے کہ ہے سو قَال اِنَّهُ يُعْنَا السَّمَن سَارَ مَمْلُوكًا عَلَى حَدِّ الْمِلْكِ الْاوَلِ کہ سمن مملوک بن رہی ہے ملک اول کے حد تک کیوں؟ اِذْ يَسْتَحِيلْ اَنْ يَمْلِكَ لَا عَلَى حَدِّهِ کیونکہ محال ہے کہ اپنی حد سے آگے تجاور کر جائے اِذْ يَسْتَحِيلْ اَنْ يَمْلِكَ لَا عَلَى حَدِّهِ کیونکہ محال ہے کہ اس کی ملکیت مانی جائے ایسی ملکیت کے جس کی کوئی حد نہ ہو لیکن خلافاً لے ظاہرِ بازِ الْعَبَائِرِ الْمُتَقَدِّمَا لیکن یہ بات خلاف ہے بعض ان عبارتوں کے جو ہم نے پہلے ذکر کی ہیں یہ ملکیت آگے جا سکتی ہے وَاخْتَارَهُ الْمُحَقِّقْ فِي الشَّرَائِمْ اور فرماتے ہیں اس قول کو کہ یہ ملکیت شانی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے صرف وہ افراد کے جو موقع پر موجود ہیں سمن انہی کے لئے ہونی چاہیے فرماتے ہیں اس قول کو جناب محقق نے اپنی کتاب شرائع میں اختیار کیا ہے کہاں پہ فی دیت العبد الموقوف المقتول فرماتے ہیں وہ عبد کے جو وقف تھا اور اس کو قتل کیا گیا تو اس کی جو دیت ہے وہ فرماتے ہیں صرف انہی افراد کے لئے کہ جو موقع پر موجود ہوں اس کی توجیہ کرنے کی ضرورت ہے لذہ جناب شیخ خمسائر رحمت اللہ اس کی توجیہ کرتے ہیں وَلَعَلَّا وَاجْهُهُ شاید ان کے اس فتوے کی جو واجع اور دلیل ہے وہ یہ بن سکتی ہے کہ اَنَّ الْوَقْفَ مِلْكُنْ لِلْبَطْنِ الْمَوْجُودِ کہ یہ جو وقف تھا جو عبد موقوف مقتول جو انہیں مثال پیش کی ہے یہ عبد تھا بطن موجود کے لئے غایت العمر تعلق حق البطون اللہ کتبہی ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ بطون اور وہ نسلیں جو ابھی تک نہیں آئیں ان کا حق تھا اس پہ اس عبد پہ ان کا حق تھا تو فَعِضَ فُرِضَ جَوَادُ بَيْئِهِ تو جب فرض کیا گیا کہ اس عبد کو بیع کرنا یا اس وقف کو بیع کرنا جائز ہے تو انتقل السمن الى من ہوا مالک لہو فیلن تو سمن اس کی طرف منتقل ہوگی جو موقع پہ اس کا مالک ہے فیلی طور پہ وَلَا جَلْزَمْ مِنْ تَعْلُقِ الْحَقِّ بِأَيْنِ الْمَبِيِّ تَعْلُقُ بِسَمَنِ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اگر حق این مبی کے ساتھ تعلق رکھے تو سمن کے ساتھ بھی اس کا حق ہو جائے فرماتے ہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا نہ لازم آتا ہے اور وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ اور نہ اس پہ کوئی دلیل موجود ہے کہ اگر وہ شاہ یعن موقوفہ اگر اس پہ کسی کا حق ہے تو اس کی سمن پر بھی اس کا حق ہو فرماتے ہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا اور وہ جو آپ نے مثال پیش کی تھی کہ بدلیت جب بدلیت میں آئندہ آنے والے نشنوں کا حق ہے تو سمن پر بھی حق ہونا چاہیے اس کا جواب پیش کریں وَمُجَرَّدُ الْبَدْلِيَتِ لَا يُجِبْ صرف بدلیت یہ باعث اور موجب نہیں بنتی کہ تمام لوازم اس پہ مرتب ہوں کیوں؟ اِذْ لَا أَمُوْمَا لَفْضِيُّلْ يَكْتَذِ الْبَدْلِيَتَ وَالْتَنْزِيلِ کیونکہ کوئی لفظی عموم موجود نہیں ہے جو بدلیت کا تقاضہ کرے اور تنزیل کا تقاضہ کرے بَلْهُوَا بَدَلُ لَهُ فِي الْمِلْكِيَا وَمَا يَتْبَوْهَا بلکہ اگر یہ چیز خریدی گئی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف اس کا بدل ہے ملکیت کے حساب سے وَمَا يَتْبَوْهَا اور وہ چیزیں جو منحی سے ملکیت ہیں وفی ہے فرماتے جو آخری کول ہم نے بیان کیا ہے کہ مجرد بدلیہ سے تمام لوازیں مرتب نہیں ہوتے اس میں اشکال ہے وہ یہ فرماتے وہ چیز کے جو مشتری کی طرف منتقل ہو رہی ہے اِنْ کَانَهُوَا الْاِخْتِصَاصُ الْمُعَقَّتِ الصَّابِطِ لِلْبَطْنِ الْمَوْجُودِ اگر وہ ایسا اختصاص ہے کہ جو موقت ہے اور بطن موجود کے لئے ثابت ہے تو لازم آمن ہو رجول مبی بَعْدَا اِنْ اِدَامِ الْبَطْنِ صَّابِقِ الْبَطْنِ اللَّهِ تو اسے یہ لازم آنا چاہیے کہ مبی جب بطن اول ختم ہو جائے تو چاہیے کہ یہ مبی پھر بطن لاحق کی طرف پر لٹائے خوب تو اس کا معنی ہے یہ ہو جائے گا کہ مشتری جو اب اس مبی کا مالک بن رہا ہے اور جب یہ بطن اول ختم ہو جائے گا اور بطن سابق بطن لاحق آ جائے گا تو یہ چیز پھر مشتری کی ملکیت سے نکل کے بطن لاحق تک پہنچ جائے گی تو اس کا معنی ہے یہ کہ فَلَا يَمْلِكُ الْمُشْتِرِ مِلْكَنْ مُسْتَمِرًا تو پس مشتری اس کا بصورت استمراری اور دائمی مالک نہیں بن رہا خوب یہ اس صورت میں تھی کہ جب آپ کہیں کہ وہ بصورت اختصاصی موقعت اور بطن موجود کے لئے ثابق تھی لیکن وَإِنْكَانَ هُوَ مُتْلَقُ الْإِخْتِصَاصُ الْمُسْتَقَرُ اَلَّذِي لَا يَضُولِ إِلَّا بِالنَّاقِلِ اگر وہ چیز کے جو مشترک طرف منتقل ہو رہی ہے وہ مُتْلَقُ الْإِخْتِصَاصَ ہے ایسا مستقر ہے وہ اختصاص ہے کہ جو ختم نہیں ہوتا زائل نہیں ہوتا مگر یہ کہ ناقل اسے منتقل کریں تو فَهُوَ لَا يَقُونِ إِلَّا بِسَبُوتِ جَمِئِ الْإِخْتِصَاصَاتِ الْحَاصِلَتِ لِلْبِتُونِ الْا تو فرماتے ہیں یہ ثابت نہیں ہو سکتا مگر اس صورت میں کہ جب تمام اختصاصات کے جو بطونِ اللہ کا خواصل ہے وہ ثابت ہو جائیں تو اس صورت میں فَسَّمَنُوا لَهُمْ عَلَا نَحَوِ الْمُسْمَنِ تو اس صورت میں یہ سمن ان کے لئے مثل مُسْمَن کے ہو جائے گی تو خلاصہ یہ ہوا کہ جنابِ شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سمن ہے بعد والی نسلیں اس سمن کی مالک نہیں بنیں گی البتہ اگر چیز بدل بن جائے تو اس صورت میں بعد والی جو افراد ہیں وہ اس بدل کے مالک بن سکتے ہیں وَسْوَلَّا اللَّهُ لَا مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِ تَيِّبِينَ التَّاهِرِينَ لَا مُحَمَّدٍ نسلیں گے جوزی بدل بن جائے propaganda جوزی بدل صورت میں جوزی بدل کے لئے جوزی بدل جوزید